السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتی ہوں کہ آپ تمام خیرت سے ہوں گے آج ہم مزمن اردو کا مطالعہ کریں گے آج ہم اس کمر جماعت میں آج ہم اس کمر جماعت میں ہمارا گاؤں سبق کا مطالعہ کریں گے کہ جانیں گے کہ ہمارا گاؤں یعنی کہ ہم جس گاؤں میں رہتے ہیں گاؤں کس طریقے کے ہوتے ہیں اس سبق کے ذریعے ہم جانیں گے ہمارا گاؤں بہت خوبصورت اور ساف سترہ ہے ہمارا گاؤں بہت خوبصورت اور ساف سترہ ہے یعنی یہ جو سبق لکھنے والے ہیں مسننف سبق لکھنے والے کو مسننف کہا جاتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا گاؤں بہت خوبصورت اور ساف سترہ ہے گاؤں کے چاروں طرف بہت سے کھیتیں اور باغ ہیں گاؤں کے چاروں طرف کیا ہیں بہت سے کھیتیں اور باغ ہیں یعنی گاؤں کے اطراف اکنف میں زیادہ تر کیا دکھائی دیتے ہیں کھیتیں اور باغ اسے طریقے سے ان کے گاؤں میں بھی کیا ہے کھیتیں اور باغ ہیں اس کی گلیاں چوڑی اور مکانات ہوادار ہیں گاؤں کے گلیاں کیسے رہتی چوڑی اور مکانات کیسے ہیں ہوادار یعنی کے زیادہ روشندار ہوا آنے والے ہیں ہمارے گاؤں میں بہت سہولتیں ہیں گاؤں میں کیسے سہولتیں ہیں بہت ساری سہولیات ہیں وہ کون کون سی ہیں ہم دیکھیں گے پانی کے لیے جگہ جگہ کووے ہے پانی کے لیے جگہ جگہ کووے یعنی bauly جسے کہتے ہیں اسے کیا ہے کوا کہتے ہیں اردو میں کیا کہتے ہیں کوا یعنی باوری جس کے ذریعے ہم پانی حاصل کر سکتے ہیں اور بجلی کا بھی انتظام ہے بجلی کا بھی کیا ہے انتظام ہے یعنی بجلی یعنی کرنٹ کا بھی انتظام ہے تعلیم کے لیے کیا ہے مدرسہ ہے مدرسہ یعنی سکول ہے احمد سمینہ گوپال روزی سب یہاں پڑھتے ہیں مدرسہ میں ہم کس لیے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو اس گاؤں میں بھی ایک سکول ہے تو اس میں کون کون پڑھتے ہیں احمد سمینہ گوپال روزی یہ سب کیا کرتے ہیں مدرسہ میں پڑھنے کے لیے چاہتے ہیں رات میں بڑھوں کے لیے پڑھائی کا انتظام ہے رات میں بڑھوں کے لیے یعنی جو دن میں کام کر کے رات میں پڑھنے میں انٹرسٹ رکھتے ہیں ان کو رات میں پڑھنے کے لیے پڑھائی کا انتظام کیا گیا ہے مدرسے کے بہت پاس ایک ڈاک خانہ ہے مدرسے کے پاس میں کیا ہے ایک ڈاک خانہ یعنی کہ جو ڈاک خانہ کسے کہتے ہیں جو خط رہتا ہم جہاں پر لے کے جا کے ڈالتے ہیں اس کو پہلے خدیم زمانے میں ہوتے تھے ڈاک خانہ اب موجود نہیں ہے لیکن جو خط ہم لکھ کر وہ ڈاک کے گھر میں وہاں پر ایک پوسٹ آفیس موجود ہے امید کرتی ہوں کہ آپ تمام کو آج کے ہمارے گاؤں سے مطالق پہلی بھارت کا مطالعہ کیے ہم سمجھ میں آیا ہوگا آگے کی بھارت کا مطالعہ ہم اگلی جماعت میں کرنے کی کوشش کریں گے آج آپ کا ہوں مکہ یہاں پر چند الفاظ کے معنی دیئے گئے ہیں آپ سب میرے ساتھ ان الفاظ کے معنیوں کو دہراتے جائیے اور اسی طریقے سے دہراتے ہوئے لکھتے جائیے دو مرتبہ ڈاک خانہ پوسٹ آفیس پوسٹ آفیس کو کیا کہتے ہیں ڈاک خانہ کہتے ہیں پنچائت یعنی گاؤں کا نظام کرنے والی جماعت گاؤں کا انتظام کرنے والی جماعت کو کیا کہتے ہیں پنچائت کہتے ہیں گاؤں کے انتظامات جیسے کہ بجلی کا انتظام ہوتا بجلی یعنی کرنٹ کا انتظام پانی کا انتظام کرنے والی جماعت کو کیا کہتے ہیں پنچائت کہتے ہیں کتب خانہ یعنی کہ جہاں کتابیں رکھی جاتی ہیں جہاں پہ کتابیں رکھی جاتی ہیں اسے انگلیش میں کیا کہتے ہیں لائبریری لائبریری کو اردو میں کتب خانہ کہتے ہیں آسپیٹال یعنی دوا خانہ انگلیش میں ہاؤسپیٹل کو کیا کرتے ہیں اردو میں دوا خانہ کہتے ہیں اس طریقے سے یہ آپ کا ہومورک ہے بغیر کسی غلطی کے لکھئے جزاک اللہ خیر